3G اور 4G سپیکٹرم کی نیلامی کل صبح 11 بجے اسلام آباد کے ایک نیجی ہوتل میں ہوگی جس میں ملکی چار بڑی موبائل کمپنیاں موبیلنگ، ٹیلی نور، زونگ اور یو فون حصہ لیں گی نیلامی کا عمل آن لائن ہوگا جس کے لیے خصوصی سوفٹویئر سامرہ استعمال کیا جائے گا نیلامی کا یہ جدید طریقہ امریکہ، سویڈن، نوروے، ہانگ کانگ اور کینیڈا میں اختیار کیا جا رہا ہے جس میں پیش کش کرنے والی کمپنیوں کے لیے رازداری کے ساتھ دانشمندانہ فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود ہے اور کمپنیاں اپنے صدر دفاتر میں بیٹھ کر نیلامی میں حصہ لیں گی نیلامی میں حصہ لینے والی کمپنیوں کو مقصود کلر کورٹ جاری کی گئے ہیں نیلامی کے دوران بولی دینے والی کمپنیاں نام کے بجائے مقصود رنگ کے ذریعے ظاہر ہوں گی نیلامی میں حصہ لینے والی دیگر پارٹیوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا جبکہ ہر اگلی بولی کا پہلے والی بولی سے کم از کم تین فیصد زیادہ ہونا لازمی ہوگا تاہم نیلامی کے آخری مرحلے میں اس شرط کا اطلاق نہیں ہوگا پی ٹی کے مطابق فور جی لائسنس کی بولی میں حصہ لینے کے لیے تھری جی لائسنس لینا ضروری ہے جبکہ نیلامی کا عمل ایک سے دو روز یا اس سے بھی طویل ہو سکتا ہے کامیاب بیڈرز کو پچاس فیصد ادائیگی تیس دن اور بقائے ادائیگی پانچ سال میں مساوی قسطوں میں کرنا ہوگی تھری اور فور جی لائسنس پندرہ سال کی مدد کے لیے جاری کیے جائیں گے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آئیشہ خان دنیا نیوز اسلام آباد